غریب ہو گئی غمیوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غمیوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گئے ہائے زہرہ شہزادی کا بھرا گھر ایک دو پہر میں اجڑ گیا حسین غریب کی شہادت کے بعد اہل حرم کو قیدی بنا کر شام و کوفہ کے بازاروں سے گزارا گیا زہرہ شہزادی کی آگوش کے پالے کربلا کے تبتے سہرہ پہ مارے گئے حسین غریب مظلوم کربلا غریب نینوان کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی زہرہ شہزادی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر بے غیرتوں کے بازاروں سے گزارا گیا بے غیرتوں کے درباروں سے گزارا گیا ہائے علی کی بیٹیاں ہائے علی کی بیٹیوں کا مقدر کوئی والی وارث نہ تھا یہ قافلہ جب لوٹ کر کے مدینہ واپس آیا تو علی کی بیٹی ثانی زہرہ زہنف شہزادی قبر رسول پہ رو کر فریاد کرتی ہے نانا وہ ظلم پشتائے گا جو ہم پر نہ ہوا ہو نانا وہ ظلم پشتائے گا جو ہم پیسے ہو کے نہ گزرا ہو علی کی بیٹی تڑپ کر کے رو کر کے مزار رسول پہ فریاد کرتی ہے نانا زینب ہر غم بھول جائے گی نانا زینب ہر غم بھول جائے گی لیکن ایک غم ہے جو مجھے قبر کی دیواروں تک ستائے گا نانا ایک غم ہے جو ہمیں قبر کی دیواروں تک ستائے گا اگر آپ نے حساس کر لیا تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے علی کی بیٹی ثانی زہرہ زینب شہزادی قبر رسول پہ رو کر کے کہہ رہی ہے نانا ایک غم ہے جو ہمیں قبر کی دیواروں تک ستائے گا نانا ہمیں بے غیرتوں کے بازاروں سے گزارا جاتا تھا نانا ہمیں جب بازاروں سے گزارا جاتا تھا نانا تو نانا ہمیں دن میں نونوں گھنٹے بے غیرتوں کے بازاروں میں کھڑا رکھا جاتا تھا نانا جس اکبر کی شادی کے سپنے سجوئے تھے نا میں نے اس اکبر کا قاتل دن میں نونوں بار میرے سامنے آتا اور مسکرہ مسکرہ کے تازیانے لہرہ لہرہ کے کہتا تھا زینب تیرے اکبر کو میں نے مارا زینب تیرے اکبر کو میں نے مارا ہائے زہرہ شہزادی کا بھرا گھر اچل گیا زہرہ شہزادی کی آغوش کے پالے مارے گئے زینب شہزادی کی آغوش کے پالے مارے گئے اس لپے ہوئے کنبے کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے مشہور و معروف انجمن مہمان انجمن انجمن ہے دریہ منیارپور سلطانپور کا دستہ آمادہ ہے نوحہ سماد کریں مصاب ہوں مصروف عبادت مصروف پرسہ مہمان انجمن مشہور و معروف انجمن انجمن ہے دریہ منیارپور سلطانپور کا دستہ نوحہ سماد کریں مصاب 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 زہرہ ہر ازاداری کے لب پاہ دعا یہ جاری یا زہرہ ہم رہے یا نہ رہے ہم رہے یا نہ رہے ہم رہے یا نہ رہے باقی اس غم کو رکھیں باقی اس غم کو رکھیں ذکر شاپیر کبھی کم نہیں ہونے دیں گے جان سے زادہ زا شہ کی ہمیں ہے پیاری یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ ماتمی ہلکے بنے ماتمی ہلکے بنے ہم سپاہی ہیں تیرے ہم سپاہی ہیں تیرے ہم ہیں وہ جو کی نہیں موت سے ڈرنے والے ہم پہ روزوں کے بازت کی ہے ذمہ داری یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ آپ کی ہم ہے دعا آپ کی ہم ہے دعا آپ کی ہم ہے دعا ست ہے میرے خدا ست ہے میرے خدا اس لیے ڈرتے نہیں ہم کبھی ہتھیاروں سے سچ ہے ہم تن ہزاروں پہ رہے ہیں باری یا زہرہ یا زہرہ ایک ازادار اٹھا ایک ازادار اٹھا ایک ازادار اٹھا جب خمینی بن کر جب خمینی بن کر جب خمینی بن کر اس نے دنیا کو بتایا کی ازادار ہے کیا اس کی تصویح سے امریکہ سے طاقت ہاری یا زہرہ 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 جب پلم میرا اٹھا میں نے مانگی یہ دعا میں نے مانگی یہ دعا فکر قیسر کو عطا کر یہ کوئی شیر نیا مدھت شہ کی سجانی ہے ہمیں پلواری یا زهر ہے یا زہر ہے یا زہر ہے موسیقی 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 مولو سین کی پیاس کے حوالے سے جناب فاطمہ زہرہ مولو علی سے کیا بین کرتی ہیں مکمل بین پیش کر رہا ہوں سمات کریں جہاں جہاں تک میری آواز زہر ہی تصور شیطہ انشاءاللہ سمات کریں جہاں تک میرے حسینی کو راتوں میں پیاس لگتی ہے علی سے کہتی تھی یہ رو کہ فاطمہ زہرہ میرے حسینی کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حسینی کو راتوں میں پیاس لگتی ہے جو مانگے پانی جو مانگے پانی تو اٹھ کر اسے پیلا دینا میرے حسینی کو راتوں میں پیاس لگتی ہے 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 میری حیات بہت کم ہے میں سمجھتی ہوں میں اب جدائی کے احساس سے تڑپتی ہوں میں اپنے لال کی مجبوریاں سمجھتی ہوں خیال رکھتی ہے جو مانگے پیاس لگتی ہے حسینی کو راتوں میں پیاس لگتی ہے مدی سے کہتی تھی ہے کہ فاطمہ ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے میرے بہر اگر میرا لال کائے نہیں اگر وہ ڈھوڑے مجھے اور مجھ کو پائے نہیں لبوں سے پانی وہ اپنے اگر لگائے نہیں کسی بھی طرح سے پانی اسے پیلا دینا میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حلی سے کہتی تھی یہ رو کے بعد ماں ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے میری جدائی میں میرا حسین روئے گا مجھے یہ گم ہے کی عشقوں سے موہ کو دھوئے گا بینا ہمارے وہ راتوں میں بھی نہ سوئے گا دل آسا دیکھے اے فیضا اسے سولا دینا میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حلی سے کہتی تھی یہ رو کے بعد ماں ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے خدا کے دین پہ یہ اپنا گھر لٹائے گا جوہ پیسر کے جناسے کو بھی اٹھائے گا یہ قبرِ حسگر بے شیر بھی بنائے گا اے میرے لاخت جگر کو مصیبت سہنا میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حلی سے کہتی تھی یہ رو کے فاطمہ ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے رہے گا چہرہ سکینہ کا چشم پرنم میں دل آسا دے گا اسے کون رنج ارغم میں ستایا جائے گا یہ بے کسی کے عالم میں چلے گی سجدہ خالد میں اس پہ تیرے جفا میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حلی سے کہتی تھی یہ رو کے فاطمہ ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے میرے حسین پہ سارا جہان روئے گا زمین تڑ پہ گی اور آسمان روئے گا نماز بین کرے گی قرآن روئے گا لہد میں بھی ہے مجھے چین اب نہیں ملنا میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حلی سے کہتی تھی یہ رو کے فاطمہ ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے نہ جانے کتنے مسائب سہے گا بعد میرے یہ ہائے کتنا کہلا رہے گا بعد میرے یہ زیرے تیغ بھی پیاسا رہے گا بعد میرے بھلوے گوشت پہ خنجر لئی کا ہے چلنا میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حلی سے کہتی تھی یہ رو کے فاطمہ ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے مدینہ چھوڑ کے یہ کربالہ بسائے گا اصول دین کو سر دے کے یہ بچائے گا یہ اپنے خون میں سرتا قدم نہ آئے گا ہے اس کے لاشہ بے سر کو بے کا پھن رہنا میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حلی سے کہتی تھی یہ رو کے فاطمہ ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے لگو میں کس طرح قیسر بھتو لگانا قلم سے میرے ٹپکتا ہے خون کا قطرہ فیضا میں گونج رہی ہے شدائے واہ ویلا لگو میں ڈوبا ہے اپسو سبے کا فن لاشا میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے حلی سے کہتی تھی یہ رو کے فاطمہ ذہرہ میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے موسیقی 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 اکبر اس شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا سماعت کے نظرات بہن پیچھ کروں جناب علیہ السلام کی حوالے سے مولا حسین جب لاشا علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مولا حسین جناب علیہ السلام سے سماعت کریں جو آدموں کمل بہن اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں آجائے نہ باہر کہیں سینے سے کلے جا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اے نور نظر کچھ تو بتا باپ کو اپنے برچی ہے کہاں کہاں ملتی نہیں زاخم ہے اتنے اے نور نظر کچھ تو بتا باپ کو اپنے برچی ہے کہاں ملتی نہیں زاخم ہے اتنے آنکھوں میں اندھیرا ہے دکھائی نہیں دیتا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا مقتل کا کیا منظر تھا بتا اور خاص مولا حسین کیا کہتے ہیں سینے سے سنا کیسے نکالوں لاشے ہیں پڑھے چاروں طرف خاک کے اوپر اوڑھے ہوئے سوتے ہیں سبھی خون کی چادر اس داشت میں امداد میری کون کرے گا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا مولا حسین کیا کہتے ہیں مدد کیلئے جب مولا علی کو آواز دیتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا حسین بطور خاص صلی اللہ علیہ وسلم تصور کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے اے بابا نجف سے میری امداد کو آؤ اے فاتح خیبر میری ہمت کو بڑھاؤ اے بابا نجف سے میری امداد کو آؤ اے فاتح خیبر میری ہمت کو بڑھاؤؤ اب دیکھا نہیں جاتا ہے بیٹے کا تڑپنا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں تصویر جدا نہ نہ کی ہونے کو ہے یا رب جو جان سے پیارا تھا وہ جانے کو ہے یا رب جو جان سے پیارا تھا وہ جانے کو ہے یا رب اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا سمات کے رضا مولا حسین کی صدایں سنگے کس قدر کورام بربا تھا تصور کے رضا انشاءاللہ موساہب ہوگا خاص تو تو چاؤں گا اس بند کے لئے سنا کیسے نکالوں سرور کی صدا سن کے رسولوں میں ہے کورام زینب کے خواب رہ گئے افسوس تش ناکام یہ حال تیرا دیکھ کے مر جائے نا لیلا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اسامان عزاد نوہے کا حاصل کلام بند پیش کرنے جا رہا ہوں جناب سکینہ کے حوالے سے مولا حسین کیا کہتے ہیں بتاو رہے خاص حضر آپ تصور کے رضا انشاءاللہ اس بند کے لئے روتی ہے بلکتی ہے سکینہ یہی کہہ کر میدا سے پلٹ آئیے بھائی یا علی اکبر روتی ہے بلکتی ہے سکینہ یہی کہہ کر میدا سے پلٹ آئیے بھائی یا علی اکبر میں تش نہ رہوں گی مجھے پانی نہیں پینا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا کیا حال تھا مولا حسین کا جناب علی اکبر السلام کی شہدت کے بعد سماعت کے نظرات آخری بند پیش کر رہا ہوں اٹھتے تھے کمر تھام کے اور گرتے تھے سرور اکبر کے جنازے پہ دعا کرتے تھے سرور اکبر کے جنازے پہ دعا کرتے تھے سرور اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھانا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں کسر میں بایا کیسے کروں ہائے وہ منظر جب کہتے تھے مولا میرے اکبر سے یہ رو کر افسوس مقادر میں میرے یہ بھی تعلی کا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں اکبر سے شہے والا نے رو کر یہی پوچھا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں مصروفِ بادر پادر مصروفِ پرسا مہمان انجمن 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 ہے دریہ منیارپور سلطانپور کا نستہ جس سے آپ نے تلسوز نوحہ سمات کیا اکبر تیرے سینے سے سنا کیسے نکالوں آپ کو پتہ ہے بہنِ قظیم نعمت کا نام ہے بہن ایک عظیم نعمت کا نام ہے جب آپ اپنے گھروں سے نکلنے لگتے ہیں تو کبھی احساس کریے گا کبھی دیکھئے گا ماں اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے ماں تمہیں دعائیں دیتے ہوئے خداحافظ کہہ دے گی لیکن ایک بہن ہے جو کبھی گھر کے اس کونے میں کبھی گھر کے اس کونے میں کھڑے ہو کر اپنے بھائیوں کو دعائیں دیا کرتی ہے کبھی کھل کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی لیکن اٹھائیس رجب کو جب یہ قافلہ جانے لگا تو غریب بیمار سغرہ در پہ آ کر بیٹ گئی اور رو کر کے کہتی ہے نانی سب جا رہے ہیں نا سغرہ مر جائے گی ایک ایک کو خداحافظ کہہ رہی ہے سغرہ رو کر کے کہتی ہے نانی سب جا رہے ہیں سغرہ تنہاں مر جائے گی نانی ذرا میرے بھائیہ اکبر کو میرے قریب تو بلا دو کیا سن رہے ہو ایک بیمار بہن رو کر کے مدینے میں فریاد کر رہی ہے ذرا میرے بھائیہ اکبر کو قریب تو بلا دو اب جو اکبر قریب آئے تو بہن لپٹ گئی بھائی سے لپٹ کر رو کر کے فریاد کرنے لگی بھائیہ پردیس جا رہے ہو نا پردیس میں اگر سر پہ سہرہ سجانا تو بہن کو بھول نہ جانا بھائیہ اچھا رکو بھائیہ ذرا دیر ٹھہر جاؤ سغرہ لوڈ کر خیمے میں گئی اور پھر جو آئی تو ہاتھوں میں خاک لے کر آئی تھی کہا بھائیہ اس پہ اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاؤ سغرہ ان کے سہارے زندہ رہ لے گی ہائے اکتھائیس رجب کو جو قافلہ چلا تھا وہ کربلا میں اجڑ گیا کون سغرہ کو بتائے کہ تیری امید کا سورج ڈھل گیا سغرہ تیرا بھائیہ برچی کھا کے کربلا کے تپتے سہرہ پہ سو گیا ہائے جب حسین کو اکبر نے آخر سلام کہا ہے تو حسین کئی مرتبہ گرتے ہوئے کئی مرتبہ اٹھتے ہوئے لاش اکبر کے جب قریب پہنچے ہیں تو اکبر نے ایک ہاتھوں سے سلام کیا حسین نے رو کے کہا اے میرے لال آج طریقہ کیسے بدل گیا تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کرتے تھے تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کرتے تھے اکبر نے بابا کو قریب بلایا قریب بلا کر ماتھے سے خاک جھار دی شروع کی کہا اے میرے بابا ایسا لگتا ہے کئی مرتبہ گرے ہو کئی مرتبہ اٹھے ہو ایسا لگتا ہے بابا کئی مرتبہ گرے ہو کئی مرتبہ اٹھے ہو ضعیف باب جوان کے لاشے پہ گھٹنیوں چلتے ہوئے آیا ہے اکبر نے قریب آ کے کہا بابا میری ایک بہن مدینے میں انتظار کر رہی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بہن کی زیارت کر لوں بابا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بہن کی زیارت کر لوں حسین نے کہا اے میرے لال ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو حسین نے پوچھا اے میرے لال اکبر کیا نظر آیا حسین نے کہا بابا مدینہ نظر آیا حسین نے کہا اے میرے لال اب کیا نظر آیا اکبر نے رو کر کے کہا بابا اپنا گھر نظر آیا حسین نے پھر رو کر کے پوچھا اے میرے لال کہیں صغرہ نظر آئی کہا بابا سغرا کہیں نظر نہیں آتی بابا سغرا کہیں نظر نہیں آتی حسید نے کہا اے میرے لال پھر دیکھو اب جو اکبر نے ایڑیاں رگڑنی شروع کی ہے حسید نے کہا اے میرے لال کیا ہوا کہا بابا آج بھی میری بہن در پہ اپنے رخصار رکھ کے ہائے اکبر کہہ کے رو رہی ہے کوئی تو میری بہن کو خبر کر دے تیرا بھائیہ کربلا میں مارا گیا جس کی شادی کے سپنے سجوئے تھے نا سغرا تُو نے وہ کربلا میں مرچی کھا کے سو گیا ہائے سغرا کی امید کا سورج ڈھل گیا کون خبر کرے حسین کی بہن کو جسے اکبر کی جدائی نے ضعیف کر دیا کون خبر کرے سغرا کو کہ تیرا بھائیہ مارا گیا کون خبر کرے حسین کی یتیمہ کو کہ تُو یتیم ہو گئی سغرا تیرا کنبہ کربلا میں اوجڑ گیا ہائے اس غریب بہن سغرا شہزادی کی بارگاہ میں جو کربلا میں نہیں ہے لیکن مدینہ میں اپنے گھر کو یاد کر کے آسو وہاں رہی ہے جسے خبر بھی نہیں ہے کہ میرا بابا مارا گیا جسے خبر بھی نہیں ہے کہ میرا بھائیہ برچی کھا کے سو گیا جسے خبر بھی نہیں ہے کہ میری ماں بہنوں کو قیدی بنا کے شام و کوفہ کے بازاروں سے گزارا گیا اس بہن کو کون خبر کرے کہ جس کی شادی کے سپنے سجوئے تھے تُو نے وہ اکبر کربلا میں سو گیا ہائے اکبر کا ماتم ہائے اکبر کا پرسا ہائے سغرا تیری امیدوں کا ماتم ہائے سغرا تیرے بھائیہ کا ماتم اس غریب بہن سغرا شہزادی کی بارگاہ میں پرسا پیش کرنے کے لیے دستہ آمادہ ہے انجمن حیدریہ منیارپور سلطانپور کا دستہ تلسوز نوحہ آپ سمات کرنے جا رہے ہیں مومنین کی فرمائش پر مومنین کی خواہش پر دستہ نوحہ پیش کرنے جا رہا ہے سغرا تیری امید کا سورج ہے کہہن میں بھائی ہے تیرا خون میں ڈوبا ہوا رن میں کون بتائے کہ سغرا کا اکبر برچھی کھا کے کربلا کے تبتے سہرہ میں مارا گیا ہائے بہن اپنے بھائیہ کا پرسا لے لو نوحہ سمات کریں آسووں کا پرسا حسین آقا کی سات برس کے عمر میں ضعیف ہو جانے والی بہن سکھ سغرا شہزادی کی بارگاہ میں نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں نوحہ سمات کریں مصاب 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 رودا دو سناتا ہوں میں پھر سے غم کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں گئی جو رازے پہنانا کہ فاطمہ صغرا عجیب قرب کا حساس دل میں ہونے لگا بڑھ ہی جو دھڑکہ نے دل آنکھ کہ عشق بار ہوئی جو یاد بھائی کیائی تو بے قرار ہوئی ہوا کا یا وہ جھوکا دیئے سبل نہ سکے چراغ قبر پیمبر کہ بجھ کے جل نہ سکے صدا یہ آتی تھی قبر رسول سے پہم ستائے جاتے ہیں قربوں بلا میں لے حرم شم نہ جلا آہ 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 صبح رات تیری امید کا سورج ہے گہن میں بھائی ہے تیرا خون میں ڈوبا ہوا رن میں صبح رات تیری امید کا سورج ہے گہن میں بھائی ہے تیرا خون میں ڈوبا ہوا رن میں سہرہ تیری امید کا سورج ہے گہن میں بھائی ہے تیرا خون میں ڈوبا ہوا رن میں سہرہ تیری امید سمات کریں نظرات بند یہاں سے پیش کروں قبر رسول سے کیا آواز آتی ہے سمات کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے بھائی ہے تیرا خون میں ڈوبا ہوا رن میں ناگاہ صدا قبر پیمبر سے یہ آئی شما نہ جلا قبر پہ خالق کی دعائی تصویر میری خاک میں آدھا نے ملائی راہوں کو نہ تک مر گیا پردیس میں بھائی راہوں کو نہ تک مر گیا پردیس میں بھائی بھائی پردیس میں پردیس میں بھائی بھائی ہے تیرا خون میں ڈوبا ہوا رن میں شما نہ جلا سہلا 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 تیرے امید کبھی آباد نہ ہوگا اب میری طرح کوئی بھی برباد نہ ہوگا سجاد میرا رنج سے آزاد نہ ہوگا اے لاکت جگر اب تیرا دل شاد نہ ہوگا اے لاکت جگر اب تیرا دل شاد نہ ہوگا اے لاکت جگر اب تیرا دل شاد نہ ہوگا تڑ پیگ میری روح اسی رنج مہن میں سہلا تیری امید کسورج ہے گہن میں بھائی ہے تیرا پون میں ڈوبا ہوا رنگ میں شم نہ جلا سہلا آآ 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 سگلہ تیری امید کیا آآ 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 خاص آآ 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 تکڑے ہے کلے جے کے میرے کون میں غلطہ صغرا میری مرکت پہ نہ کر اب یہ چراغا کچھ دیر میں آئے گی ابھی شام غریبہ تصور کریں صورت شام غریبہ کا کیا منظر تھا بتاو رہے کہاں صورت یہ بلتے ہیں کچھ دیر میں آئے گی ابھی شام غریبہ ہر کھٹ پہ بیٹھا ہوا کنبا میرا بان میں صغرا تیری امید کا سورج ہے گہن میں بھائی ہے تیرا کون میں ڈوبا ہوا رن میں شمان جلا سمات کر رضا جنابے قبر رسول سے جنابے صغرا کے لئے کیا آواز آتے ہیں کس قدر دل آسا دیکھتے ہیں جنابے صغرا کے لئے بطور خواہ سے بن دے ہیں اے نور نظر چھوڑ دے امید کا دامن بین بھائی کے سونا ہی رہے گا تیرا آنگن آئی ہے قضا بن کے تیرے بھائی کی دلہن شاداب نہ ہوگا تیرے ارمانوں کا گلشن شاداب نہ ہوگا تیرے ارمانوں کا گلشن شاداب نہ ہوگا تیرے ارمانوں کا گلشن دھڑکن دلہ لیلہ کی حبر چھوڑ چھوڑن میں شاداب نہ ہوگا تیرے ارمانوں کا گلشن 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 میں رو کی احساس تجگر تجھ کو رولاؤں کس کس کی شہادت کا میں احوال سناوں کس طرح سے بابا کے تیرے زخم گناوں کس طرح سے بابا کے تیرے زخم گناوں تصور پر زرادہ مظلومی ہے حسین کیا تھی بتاؤ رہے خان زرادہ کس طرح سے بابا کے تیرے زخم گناوں ہر رکھ سے نظر لائے پکت زخم بدن میں سبحاں تیری امید کا سورج ہے دہن میں باریت را کون میں ڈوبا ہوا رن میں شما نہ جلا سبحاں تیری امید کا سورج ہے نوہے کا حاصل کلام بند پیش کر رہا ہوں اس بند کے لئے خاص صدو چاہوں گا تصور کریں انشاءاللہ حق کے ماتام ہدا ہوگا خاص صدو حضرات اس بند کے لئے قاسم علی اصغر نہ رہے مر گئے دونوں عباس کے شانے بھی قلم ہو گئے دونوں دو چاند تھے زینب کے کہیں کھو گئے دونوں یا یہ کہوں مامو پے فیدا ہو گئے دونوں یا یہ کہوں مامو پے فیدا ہو گئے دونوں باقی نہ رہا پھول کوئی میرے چمن میں صبح را تیری امید کا سورج ہے گہن میں بائیت را پھول میں ڈوبا ہوا رن میں شما نہ جلا صبح را تیری امید کا سورج بائیت را پھول میں ڈوبا ہوا رن میں دل تھام کے سن اب جو سناتا ہوں میں رو دار جب ہو چکے سب قتل میرے پنبے کے افراز زنجیر میں جکڑے گئے پھر سید ساجات تھا کون جو کرتا میرے بیمار کی امداد تھا کون جو کرتا میرے بیمار کی امداد سمات کرنے ذات اس بل کا آخری مصرہ سیدانیوں پر کس قدر ظلم ڈائے گئے ہیں کون جو کرتا میرے بیمار کی امداد باندھے گئے بازوں تیری پپی آن کے رسن میں سگلا تیری امید کا سورج ہے گہن میں مکتے کا بند سناتا ہے بائی ہے تیرا کون میں ڈوبا ہوا رن میں شما نجلا سگلا تیری امید کا سورج ہے گہن میں بائی ہے تیرا کون میں ڈوبا ہوا رن میں کیا حال تو صغرا کا بیاں کیسے ہو قیسر بیمار کو گش آ گیا نانا سے یہ سن کر تھر آئی زمین کاپ گئی قبر پیمبر آواز یہ آتی رہی روزے سے برابر روزہ رسول سے کیا آواز آتی رہی برابر عزت آخری مصرہ بیش کر رہاں نوحے کا بطور حاضرہ تصور کریں انشاءاللہ مصرہ بیش کر رہاں زندہ کے دھیلے میں سکینہ ہے گھتن میں صغرا تیری امید کا سورج ہے گہن میں بائی ہے تیرا کون میں ڈوبا ہوا رن میں شمانہ جلال زندہ whiskey زندہ 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 موسیقی